ہیلو اور بلکم ایک اپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈکیسٹ آج جو میرے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی سب سے پہلے تو میں نے ان کو جب ریچ آؤٹ کیا تو جس طرح سے ان کا ریسپانس تھا I wasn't expecting کہ اتنا جلدی مجھے ریسپانس کریں گے ارون بھائی he is a peace activist پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کو he has been covering it for more than 8 years now ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے ارون سہارن کے نام سے اور سرحد کے اس پار ایک ان کا پروگرام ہے پاکستان پہ جو ان کا ایک پرسپیکٹیو ہے انڈین سائٹ سے وہ بڑا ہی یونیک ہے بہت سارے پاکستانیوں کے یہ انٹرویوز کرتے رہتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ to be as a bridge between the two nations سر thank you so much for joining us کیسے ہیں thank you for having me جی میں بہت اچھا ہوں thank you so much سر کیا چل رہے آج کل بس جی کچھ خاص نہیں چل رہا ہمارے یہاں انڈیا میں elections چل رہے ہیں تو اسی کو یہ دیکھ رہے ہیں جی ہم سب observe کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیسا کیسا پا رہے ہیں ان elections کو how are these elections different than the previous ones what what do you think دیکھیں جی پچھلے کچھ سالوں میں ایک بہت بڑا جو فرق میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تھوڑے سے لوگ issue based politics کی طرف زیادہ اپنا دھیان لگا رہے ہیں جو عوام کے اصلی مسئلے مسائل ہیں بیروزگاری ہے گربت ہے مہنگائی ہے اور post covid era میں جو پوری دنیا ایک مہنگائی سے جوج رہی ہے اس سے ہندوستان کے عوام بھی سفر کر رہے ہیں تو کافی حد تک issue based politics ہے جی اس بار vote جو ہے نوجوان طبقہ اپنے روزگار کے لیے اور ذرہ تر لوگ جو ہیں مہنگائی کو دیکھ کے vote ڈالیں گے یہ میری جو observation ہے تو مطلب رجحان چینج ہوا ہے despite کہ بی جے پی جو ہے وہ انہوں نے جس طرح سے کوشش کی کہ politics کو communal کیا جائے انہوں نے کوشش کی کہ کبھی کبھی operations کر کے false flags operation کر کے on the side of this border تو لیکن وہ چیز like people are not buying it is that what you are saying be it india or Pakistan لیکن بار بار یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں تو ایک دفعہ ہوا اس دفعہ جو election ہے ہاں تھوڑی سی کوشش ضرور ہو رہی ہے communal rents ہمیں سننے کو مل رہے ہیں مگر عوام اس سے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے وہ اپنے جو ان کے روز کے مسئلے مسائل ہیں وہ اس سے پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے جو کی ان کی بیروزگاری کی گربت کی مہنگائی کی جو پرابلم ہے اسے حل کرے تو آپ کے خیال سے اس دفعہ جو پاپولیریٹی ہے موڈی کی پرائم منسٹر موڈی کی وہ پاپولیریٹی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو ان کے نعرے ہیں اب کی بار چار سو پار یا کہ اب ہم سویپ کر ہم لوگ آئیں گے اور جو ہے وہ کونسٹیوشن کا بھی سمیدان جو ہے اس کو بھی تبدیل کچھ پولیٹیشن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چینج بھی کر دیں گے تو دی یو تینک کہ اتنی زیادہ پاپولیریٹی ہے موڈی گورنمنٹ کی یا موڈی کی جو پارٹی ہے بی جے پی دیکھیں جی کہ اگر آپ ایک فیکٹ بیسٹ کوئی کنورسیشن کریں جہاں پر آپ حقائق کو کو جو مدنظر رکھتے ہوئے پھر کوئی بات کریں تو ایسا پہلی بار نہیں ہے ہمارے بہت سارے اسیمبلی الیکشن کے اندر بی جے پی نے یہ سلوگن دیئے ہیں کہیں پر بھی اسیمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو یہ ہی کہتے ہیں جی آپ کی بار وہ لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ result ان کے بالکل opposite آتا ہے تو یہ تو ایک آپ ہر political party کی positioning ہوتی ہے کہ ہم اپنے opposition کو اتنا دھراد دھمکا دیں کہ پھر یہ پہلے سے ہی ہار مان لیں میدان میں اترنے سے پہلے تو ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چار سو پار کا سلوگن ہو یا کتنے بھی what matters is کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا mood کس طرح سے بناتے ہیں تو لوگوں نے mood بنا لیا ہے کافی حد تک تو اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس بار issue based politics ہو رہی ہے مودی صاحب کی popularity کا جہاں تک تعلق popular ترین leaders کی تو شاید وہ top curring area کے اندر مگر ایک leader کی popularity ہی کافی نہیں ہوتی ہے dead arab کی عبادی میں آپ کے اور بھی چہرے ہوتے ہیں جن کے اوپر election لڑتے ہیں پرائم minister تو ہر constitution میں نہیں جا سکتے نا وہاں پہ آپ کا local candidate ہے وہ کیا کتنا عوام کے بیچ میں رہا ہے ان کے تکلیف میں کتنا عوام کے کام آیا ہے لوگ یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں لیکن زیادہ تر تو جو اب اگر بینرز دیکھیں یا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہوئی ہیں تقریبا ساری constitution میں especially جو آپ کی north western states ہیں اس کے علاوہ کچھ central states ہیں تو اس میں مودی کی تصویر جو ہے وہ ضرور لگی ہی 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 ہاں وہ پارٹی بڑے لیڈر ہیں جی تو ظاہر سے بات ہے ان کی تصویر تو ہوتی ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ملک میں آج بھی سب سے popular ترین سیاست دان ہیں خیر ارون صاحب اب بس یہ میں چاہ رہا تھا کہ شروع شروع میں اس کی جو کنورسیشن ہے ہم آپ سے انڈیا کا کیونکہ الیکشن ہیں اور الیکشن دیموکریسی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو اب ہم انڈیا کی انٹرنل پولیٹکس سے انٹرنل سے ایکسٹرنل میں چلے جاتے ہیں پہلے پہلے تو میں آپ کے کچھ پرسنل ایکسپیڈینس بھی آپ سے پوچھوں گا آپ پاکستان کو پولو کرتے آئے ہیں جو بڑے ٹائم سے کر رہے ہیں اور جن کا اپنا ایک الگ سے بھی ہے کیونکہ انہوں نے اتنا ڈیپلی پاکستان کو پاکستان is one of the most misunderstood countries in the world ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے being in انڈیا اور باہر نیوزی لینڈ میں بھی آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک آپ کا experience ہوگا وہاں پہ observation ہوگی دیکھیں جی یہ تو میں خود ہی کہتا ہوں کہ پاکستان is a highly misunderstood country ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی ملک کے بارے میں بات ہوتی ہے یا اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو وہاں کے عوام کے بارے میں نہیں لکھا جاتا اس ملک میں سے جو خبریں آرہی ہوتی ہیں وہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں پھر وہاں پہ حکومت کی جو پولیسیز ہیں اس کے اوپر کریٹسیزم ہوتا ہے تو پچھلے چالیس پیچاس سال سے جو پاکستان کی جو پولیسی رہی ہے اس کے بعد اگر خبروں میں پاکستان کو اگر آپ انٹرنیشنل observe کریں تو ایک بڑا ہی خوفناک سا چیرہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے کوئی کوئی بلاسفمی کے نام پہ کسی کا قتل کر دے رہا ہے کبھی کوئی کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے اس کے چلتے پاکستان جانا نہیں چاہتا وہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے نہیں آتے باہر سے کوئی شخص پاکستان کا وزٹ کرنا چاہے گا یا پھر پاکستان کو ایک اچھے نظریہ سے دیکھتا ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ پاسپورٹ کی جو رینکنگز ہیں ہینلیز کی اس میں چوتھا سب سے ورس کیڈگری میں پاسپورٹ ہے پاکستان کا افغانستان عراق سومالیا جیسے ملک جب کبھی بھی کسی ملک کے بارے میں رائے بنائے تو وہاں کی جو حکومت ہے اس کی جو پولیسیز ہے اور وہاں پہ ملک کے مسئلے مسائل ہیں اس کے بیانڈ بھی ایک چہرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں کے عوام کا اب اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی دنیا کا کوئی بھی آپ ملک لے لیں کہ اس ملک کے جتنے بھی عوام ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں وہ سارے کے سارے اس تاک میں رہتے ہیں کہ بس انہیں کوئی مل جائے جو کی ان کے مذہب سے ریلیجیس لوگ ہیں ہر بات کو مذہب کے دائرے سے سوچتے ہیں مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے جی انہیں بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے جس ملک میں انہوں نے سانس لی ہے پسلے چھہنتر سالوں میں وہ ایک ریلیجیس ایک سوسائیٹی ہے مگر میں نے زیادہ جن کو مل کے آپ کو یہ دل کرے کہ میں ان کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤ اور میں انہیں ملنے کے جو ہے وہ بہت زبردست بہت ہمدہ رہا ہے جی میں آج بھی ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے کہ اتنے اچھے لوگ اور ان سے جوڑی میری جو یادیں ہیں مجھے ہر روز کہیں 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 پہ اس بات کا احساس کراتی ہے کہ میں پھر وہاں پہ کب جا سکوں گا اچھا ارون صاحب آپ کا جو پاکستان کا ایک ایک سپلور کرنے کا جو جرنی ہے اس سٹارٹ کیسے ہوا آپ نے سوچا کہ ان لوگوں کے بارے میں میں پاکستان میں بنگولیوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہوں تو آپ نے پاکستانیوں کے بارے میں سوچا کہ پاکستانیوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہوں تو یہ کیسے سٹارٹ ہوا آپ بنگولیوں کے بارے میں زیادہ کیوں جاننا چاہتے ہیں میں بنگولیوں کے ویسے بھی جس طرح سے بنگولیوں کے بارے میں ایک ہمارے ہاں نہ کوئی زیادہ ذکر ہے نہ ان کے بارے میں زیادہ بات ہے بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ تو سیپریٹس تھے وہ تو صرف ملک ہی چاہتے تھے شیخ مجیب کو جس طرح سے ویلن پورٹری کیا گیا آج تک ہماری بکس میں تو اس کی نہیں ہے اور شاید یہی کشش ہے آپ کے دل میں جاننے کی وہ جو ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے ہمارے بھائی ان کے بارے میں جانے زیادہ اور اسی طرح سے ہمارے مینشن کیا تو بلکل وہی قیفیت میری ہندوستان کے بارے میں ہے جناب آپ ہمارا حصہ ہوا کرتے ہمارا کھانا پینا بودو باش رہن سہن ہر چیز تو کمن ہے تو پھر اور خاص طور سے جب آپ ثقافت کو دیکھیں تو بنگالیوں کے ساتھ میں شاید آپ کا کچھ نہ ملتا ہو میرے ساتھ میں ممکن ہے آپ کی دس میں سے نو چیزیں ملتی ہوں تو میں ہر روز ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ میں پاکستان کو دیکھا ہے اور بچپن سے دیکھا ہے اور یہ خواہش تھی دل میں کہ جب کبھی بڑا ہو جاؤں گا تو اس پار جا کر آؤں گا وہاں کے لوگوں سے ملوں گا انہیں سمجھنے کی کوشش کروں گا اور جو کہ میں اکثر یوٹیوب پہ ہو یا کتابوں میں پڑھا کہ وہ ہمیں جو ہے اپنا روایتی حریف سمجھتے ہیں تو آخر ایسا کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں دشمن کے نظر سے دیکھتے ہیں تو میں یہی سارے سوال میرے ذہن میں بھی تھے اور وقت کے ساتھ پھر آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے بنائیں تو میڈیا کو دیکھ کے ہرگز نہ بنائیں آپ وہاں کے لوگوں سے ملیں ان سے بات کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیچ میں کچھ اتلافات بھی ہوں آپ آدھے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے جھگڑیں اور یہ دوسرے کو یہ کہیں کہ یہ ہم ٹھیک ہیں وہ کہیں جی آپ نے غلط کیا لیکن وہ جب آپ کے بیچ میں بحث مباسہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پھر آپ کوئی مصبت بات بھی کریں گے بلکل بلکل اچھا میں آپ کو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کبھی وہاں پہ کون سی پارٹی مینلی جو ہے اور آپ اس کے انٹرنلی اس کی ڈائنمکس کو کیسے دیکھتے ہیں جو پولٹیکل ہی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو انفلوینچل ہیں وہاں پہ ایک پہلے پرانا جو فیوڈل سٹرکچر تھا وہ اگزسٹ کرتا ہے یا وہ اب نئے لوگ نئے چہرے بھی آ رہے ماں پہ فیوڈل ہمارے یہاں پہ آزابی کے فورم بات ختم ہو گیا تھا اور کوئی فیوڈل سٹرکچر نہیں ہے یہ ہے کہ انٹی انکمبنسی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے ہر پانچ سال کے اندر حکومت بدلی ہے جناب تو ایک بار کانگریس ایک دفعہ بی جی پی یہی دیکھ رہا ہوں میں پچھلے پچھے شبی سال سے اور جو لوگ ہیں میں پولیٹکس میں وہ ڈینیسٹک پولیٹیشنز ہیں ڈینیسٹی کے ہیں یا ڈیفرنٹ لوگ نئے چہرے بھی آتے ہیں نئے چہرے بھی آتے ہیں ڈینیسٹی کے پولیٹیشنز تو اب اتنے نہیں رہے ایک وقت میں ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ لوگ فیز آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں نئے چہرے کارکس وہاں کے جو ڈیویلپمنٹ انڈیکس اگر دیکھیں تو یو پی اور بیہار سے تو بہتر ہے لیکن باقی جو سٹیٹس ہیں جو سردرن سٹیٹس ہیں ان سے تو اتنے اچھے نہیں ہیں تو ان سے کوئی کمپیریزن کیا بھی نہیں جا سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ رازستان ایک ڈرائی سٹیٹ ہے زیادہ تر رازستان کے اندر دریا نہیں ہے مگر آج رکبے کے لحاظ سے رازستان پورے ہندوستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ آپ بڑی بارش ہوتی ہے وہاں تو بہت زیادہ گرینری ہے بہاں پہ آپ ہر فصل کو دیکھ سکتے ہیں پیدا ہوتے ہوئے باقی زیادہ تر بارش کے اوپر ہی مونسون میں ایک فصل مل جاتی ہے اس طرح کا میٹرو پولیٹن سٹی تو نہیں ہوا بڑے بڑے شہر ہیں جیپور ہے بیکا نیر بہت سارے شہر ہیں اگر کوئی ہندوستان بھومنے آئے اور باہر سے جو فورنرز آتے ہیں وہ رازستان تو ضرور آتے ہیں ہزار اتر ان میں سے تو کلے بڑے مشہور ہیں کھانے بڑے مشہور ہیں لباس بہت زیادہ مشہور ہے آپ ہندوستان کی جتنی بڑی بڑی ہندی موویز ہوتی ہیں اس میں جو لباس دیکھتے ہیں لہنگا اور یہ سب اس سارے رازستان سے آتا ہے مطلب کافی کلچرل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مین سٹریم یا بولی ووڈ ادھر بہت زیادہ ہے رازستان کی رازستان کے جو یہ کہیں کہ وہاں کے لوکلز کی جو پوشاک ہے پہننے کے جو بھی کپڑے ہوتے ہیں شادی بیعا کے اور جس طرح سے لاک کی چوڑیاں بنتی ہے جولری ہے پوری دنیا بھر کے اندر جاتی ہے اور سہی مائنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ نورث انڈیا میں کم سے کم وہ شادی انکمپلیٹ مانی جائے گی جس کے اندر کچھ نہ کچھ رہستان سے نہ ہو تو ہم دوبارہ پاکستان پہ آ جاتے ہیں ارون بھائی آپ نے مجھے کہا ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک سٹیپ وائز لیکن میں ایک سوال سے دوسرے سوال کی طرف دوڑ جاتا ہوں وہ کہتے نا کہ وہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کی کی جیے لیکن اب ہمارے ہاں بھی تو پاکستان دوبارہ آ جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پہ کافی آپ نے جو ہے وہ دیکھا سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا بھی observe کی بھی کیا پڑا بھی بولا بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے اور چینل پر اس میں مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ دونوں ریاستوں کا جو ہے وہ ایک الگ ہی رول پلے کرتا ہے اور اس کا جو رول ہے وہ جو اگزسٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کا جو ریٹریک ہوتا ہے اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پرموٹ کیا جائے ہندوستان میں پہلے جو میڈیا تھا وہ کافی حد تک انڈیپنڈنٹ تھا لیکن اب جو یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جس طرح سے میڈیا میں جو کارپوریٹس ہیں ان کو بائے کیا میڈیا کو اور وہ جس طرح سے ایک پارٹی کے ساتھ آ گئے کیونکہ بینیفٹس ہوتے ہیں آپ اگر کسی پارٹی کے رولنگ پارٹی کے ساتھ اس کو آ جاتے ہیں اور پھر آپ نے جیسا کہ الیکٹورل بانڈز کا ایک بہت بڑا سکیم دیکھا گیا کوئٹرو کو کا جو کہ بہت ساری پارٹیز تھی بہت ساری ساری کمپنیز تھی جو لاسز میں تھی بٹ دے ور گیونگ ہیوڈ منی ٹو بی جے پی ان الیکٹورل بانڈز تو میڈیا پھر وہی ایک وار کی لینگویج استعمال کرے گا جو جنگویسٹک ہوگی اور یہی کہے گا کہ ہندوستان اور پا کوئی بھی بات ہوگی مثال کے طور پر ہم دیکھتے تھے کہ اگر ایک کبوتر بھی ہے وہ اگر بورڈر پہ کسی نے ایک سائیڈ نے مارا ہے تو دوسری نے تو وہ مین سٹیم میڈیا میں دکھاتا تھا کہ بھائی ہماری فوج نے ایک کبوتر کو جا گرایا جو کہ ایک سپائے کبوتر تھا تو اس طرح کا مائنش اور آج ہم اور آپ دونوں بیٹھے وے ایک سیولائز وے میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو how do you see the role of mainstream and now the digital media جس کے تھو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وں جی mainstream media جو ہے ہمارا اگر میں مقتصر سے الفاظ میں اس بات کو sum up کروں تو وہ تو ایک دوسرے کو ہمارے جو ملک ہیں وہ مارکس ہوتے ہیں بد قسمتی سے صبح ہوتی ہے اور ہم پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو مارکس ہوئے تھے یہ پھر زندہ ہو گیا ہے اور پھر وہ سارے دن اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم ایک دوسرے کو نیچہ دکھائیں اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ corporate driven میڈیا ہے دونوں طرف تو یہ بلکل سچ ہے جی اب وہ لوگ کہتے تھے کسی بات کی اگر تصدیق کرنی ہوتی تھی تو سب سے پہلے لوگوں کے پاس جب اخبار بھی نہیں آیا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے ریڈیو میں سنا تھا ٹھیک ہے اور لوگ جا کے دوسرے کو بتاتے تھے ریڈیو میں آیا ہے تو سچ ہی ہوگا پھر یہ بات ہوئی کہ اخبار میں لکھا ہے تو سچ ہی ہوگا دور درشن پہ پی ٹی وی پہ دکھا ہے تو سچ ہی ہوگا اب وہ دور جو ہے وہ بلکل چلا گیا ہے جناب اب آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے یہاں تک جو state owned میڈیا ہے اس سے لے کے آپ corporate میڈیا تر چلے جائیں تو یہ جتنا بھی ہے یہ تو سارا جو ہے حکومت جو بھی ہماری حکومتیں ہوتی ہیں انہی کے ہی پیسے کے اوپر چلتا ہے اور اگر آپ حکومت کی لائن کو ٹو کریں گے تب ہی آپ کو فنڈنگ ملے گی تو وہ تو انہیں کوئی سچ کو تلاشنے میں کوئی ان کی دلچسپی ہے اور نہ ہی میرے خیال سے عوام جو ہیں وہ بھی اب ان سے کوئی توقع رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کافی حد تک دونوں طرف کہ اگر آپ نے اصل میں کوئی کسی خبر کی تزدیق کرنی ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے بعد میں پھر آپ سچ تک پہنچیں گے تو وہ دن گئے کہ جب میئن سٹریم میڈیا کو دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے بات میں کچھ دم ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ میئن میڈیا سے لوگ اب زیادہ تر دونوں ملکوں کے اندر نہیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے طرف زیادہ رجوع کر رہے ہیں اور وہاں پہ سچ کو تلاش کرتے ہیں اب تو فنگر ٹپ پہ ہے جناب پوری کوئی انفرمیشن ڈھوننا چاہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو یہ بات ہے میں تو بڑا ایک امنس رول دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کا آپ ہندوستان کو اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ انہی الیکشن سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں پورے دیش کے سب کو بلایا اور بلا کے میں پھر کوئی ایک اوارڈ سیرمنی بھی ہوئی کہ الگ الگ کٹیگریز بنائے گئیں اور اس میں سوشل میڈیا انفلوینسر کو اوارڈ بھی دیئے گئے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے انہی میں سے جن لوگوں کو بلایا گیا تھا وہی سوشل میڈیا انفلوینسرز اسی حکومت کے جو بڑے بڑے جو وزیر ہیں ان کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں ان کی جو اچیویومنٹس ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کو یہ حساس ہوا ہے کہ لوگ مین سٹریم میڈیا سے ان کا یقین اٹھ چکا ہے وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اور ہمیں بھی اس جنریشن کو اگر کیٹر کرنا ہے تو سوشل میڈیا میں جانا ہوگا تو آج آپ دیکھیں کون نہیں ہے ہمارے یہاں تو پرائیم منسٹر سے لے کے leader of opposition ہر political party کا اپنا ایک social میڈیا کا channel بھی ہے وہ دیلی updates آتی ہیں پاکستان کے ہر سیاست دان کا اپنا یوٹیوب کا فیس بوک کا twitter you name it they are everywhere تو آگے future اسی کا ہی ہے جی تو میں تو بڑا اس چیز کو لے کے پر امید ہوں کہ یہ جو نفرت کا بازار ہمارے یہاں پہ prime time shows کے اندر لگایا جاتا ہے ہر روز اور پھر وہ چاہے آپ کی opposition party کے خلاف ہو یا کسی ایک دوسرے کے ملک کے خلاف ہو وہ زیادہ دن تک چلے گا نہیں اچھے یہ جو ارون بھائی یہ جو trailing ہوتی ہے اب میں مجھے میں اس چیز کو فیس کر رہا ہوں کیونکہ میں اگر criticize کسی بات پہ کر تو ایم شور کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا کیونکہ آپ کو کہتے ہوں گے بھائی تو کون ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہ ہو جس طرح سے مدی جی نے ریسنٹ بھی دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کسی چیز پہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں تو آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر میڈیا سیلز جو ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے تو وہ بھی تو ایک نیریٹیف ویلڈنگ میں اور وہ بھی تو ایک پروپر لی نیریٹیف بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی جو اپینینز ہیں ان کو انفلونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرولنگ ہوتی ہے اگر پروگرام کو دیکھنے والے جو ویورز ہیں انہیں کوئی ایسی بات نظر آئے جس کو وہ کہیں کہ یہ بات ہمارے لیڈر کے خلاف ہے یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے پولیٹیکل محول میں یہ بات سوٹ نہیں کرتی اور یہ شخص ایسی بات کیوں کر رہا ہے اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مثلا آپ نے مودی صاحب کی بات کی کہ ہم پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اگر کوئی شخص یہ اٹھ کہے گئے گا کہ نیجی ہمیں تعلق رکھنا چاہیے کہ ظاہر سے بات ہے کہ ایک سٹیٹ کے جو ہیڈ ہیں اس وقت پرائم منسٹر کہہ رہا مگر جو آپ کی انڈیا میں پیس کے لیے اگر کوئی بات بھی کروں اور لوگ اگر اس بات کو لے ٹرول کریں اور آپ کو یہ کہیں کہ امن کی آشا کے گینگ والے لوگ ہیں تو مجھے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا دیکھیں سوشل میڈیا پر اگر آپ آئے ہیں تو اگر آپ کے اندر کرٹسیزم کو لینے کی ہمت نہیں ہے تو بہت بروٹل سے بروٹل کرٹسیزم بھی ہو تو آپ کو اسے بلکل جی آپ پڑت چین اپ اور اس کے فیس کرنا ہوگا لیکن میں یہ جو امن کی آشا والے جو لوگ ہیں جن کو یہ گانیاں دیتے ہیں ہمارے یہاں سے یہ بہت بڑی کانسٹیونسی ہے جو یہ مسلط کرتے رہتے ہیں یا کبھی ہمارے دیشت گردی آکے کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہم اب ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے اور موڈی صاحب کا جو کہنا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے جی میں اس کے لیے ان کو فل مارکس دوں گا جب سے ان کی حکومت آئی یہ جانتے ہوئے کہ ان کا پورا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ پاکستان سے دوستی کے حق میں نہیں ہے اس کے باؤجود انہوں نے اپنے اوٹھ سرمنی میں 2014 میں بلایا نواز شریف صاحب کو تو اپنے پورے پولیٹیکل کریئر کو سٹیک پر رکھے پھر وہ خود پاکستان گئے بھی اور اس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جنہیں لے کر پاکستان اور ہندوستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور یہ میں ہی نہیں کہتا ہوں آپ کے بہت بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ملک انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہم سے بہت بڑی کوتائی ہوئی ہے یہی تو اچھا موقع تھا ہمارے پاس آپ کی اس بات سے چلیں پاکستان نے کچھ جو سٹارٹ کی ہوں گی اس چیز کو میں اس پہ نہیں جاتا بٹ آپ اگر یہ کہیں کہ جو ہندوستان ہے اس ریسنٹ جو گورنمنٹ ہے اس کی موڈی گورنمنٹ اس نے کوئی اس طرح کی آرکسٹریٹ نہیں کی اب پلواما کی بات کریں تو پلواما میں آپ کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں کہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے ہم نے سپیس دی ہے تو پھر تو آپ پاکستان کو سارا بلیم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی طرف سے اگر آپ کا اینٹی پاکستان اینٹی مسلم ایک ریٹریک ہوگا تو آپ اس اپنی آپ کی پوری پارٹی کا کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ گھس بیٹھی ہیں رس اس کی آئیڈیالوجی دیکھ رہے ہیں کہ آوٹسائیڈرز ہیں مسلم تو پھر وہ کیسے پاکستان کے ساتھ ریلیشن صحیح رکھ سکتے ہیں تو یہ میرے خیال سے اب شروع میں سٹپس لیے گئے یا پاکستان نے بھی تو لی ہے بہت ساری بات ہیں کہ ہم بیٹر ریلیشن چاہتے ہیں ویدار نیبر لیکن اگر جب یہ آپ کی پوری کی پوری ہسٹری ہو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا پورا ریٹریک ہو اور پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں بلیم کیا جا سکتا اس طرح پہ اگر ہم اٹل بیاری واج پائی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت سارے ایسے سٹپ لی ہے جن کو آج بھی پاکستان میں سراہ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ان کے بہت بڑا جو کرٹیک ہوگا وہ بھی بہت بڑا کرٹیک ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی اٹل بیاری واج نے جو اس ٹائم پہ جو کام کی ہے وہ کس کوئی پرائی منسٹر انڈین نہیں کر سکا یہ وہی اسی پولیٹیکل پارٹی کی ہیں بٹ جو ان کی ہسٹری ہے تو یہ اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اگر ان کی فیور میں نہ ہی ان کی الیکٹورل جو ایک فیور ہے کہ الیکشنز میں جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی ان کو وہاں پہ گورنمنٹ میں آج تک پاکستان نے میرے خیال سے جو میں نے observe کی ہے پاکستان میں انٹی انڈیا کوئی بھی بات کراتا ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو بھی کراتا ہے ان کی طرف سے بھی یہ نیرٹیو استعمال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کوئی انٹی انڈیا بات کر کے ہم کہیں کہ ہم نے یہ کریں گے انڈیا پر اٹیک کر دیں گے ہم نے کشمیر واپس لینا ہے ان سے اس بات پر بھی یہاں پہ الیکشنز نہیں کیے جاتے بات جو ہندوستان ہے ہمارے ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ منورٹیز کے لیے بہت پرابلم ہیں ہمارے کرشنز کے لیے ہمارے احمدی جو ہندو 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 اس کے لیے بہت پرابلم ہوئے بات ان کو از ای کارڈ یوز کر کے آپ اپنے الیکٹورل گینز کے لیے جو استعمال کرنا وہ یہاں پر اب نہیں پہلے رہا ہوگا اس کو میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا یا اس کو میں نہیں سپورٹ کر چلیں جی آپ نے کافی بڑی بات کر دی ہے اس میں سے بہت سارے سوال ہیں جو کی آران سے آپ پوچھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک ایشو کو ڈسکس کریں سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ جی ریسیس کی جو ریسیس آئیڈی آلوجی اور یہ ہو چلیں یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے میرے خیال سے ہمیں 1947 میں جانا ہوگا پھر موجودہ جو پرائی منسٹر ہے ان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بھی آ جائیں گے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں 1925 میں کیا ہوا رس اچھا ٹھیک ہے دیکھیں بڑا convenient ہے یہ کہنا کہ موڈی صاحب ذمہ دار ہے ان خراب تعلقات کے لئے موڈی چودہ سے پہلے بھی ہندوستان اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے میں نہیں کہتے ہیں کہ موڈی صاحب میں نے آپ کا نام نہیں لیا کہ موڈی صاحب یہ سب ہوا ہے اس سے پہلے تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نیریں بہری تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا چلو تو آپ 1925 سے آپ کہہ میں یہ کہہ رہا لیکن اس ٹائم سے جو سوارکر صاحب نے ایک جو ارگنائزیشن ہے اس کی جو بنیاد رکھی اس نے اسی ٹائم پہ کہہ دیا کہ یہ ہندو راشترہ ہوگی ہندو راشترہ کو بھی دیفائن کیا گیا ہندوتوہ کو بھی جو ٹرم ہندوتوہ کی جو ٹرم وہ ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بلکل میں چاہتا ہوں ایک طویل گفتگو ہو اس موضوع کے اوپر مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شاید آپ سے تو 1925 میں رس بنی ایک ہندو نیشنل پارٹی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں اور مسلمانوں کو ہکارت کی نظر سے بھی دیکھتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ان کے جو آئیڈیو لاؤگز رہے ہیں انہوں نے ہندو راشترا کی بھی بات کی ایک یہ تاریخ کا سچ ہے جس کو میرے خیال سے کسی کو بھی جھٹلانا نہیں چاہیے مگر رس اس سے پہلے تو مسلم لیگ بنی جناب اس سے کمیونل پولٹکس کا آغاز مسلم لیگ نے کیا میں تو یہ نہیں کہتے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ میتھامیٹکس کے اندر دو جمع دو چار ہو سکتے ہیں سوشل سائنسز میں دو جمع دو چار نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو اتنا سمپل نہیں ہوتا یہ میں نہیں اتارشد محمود صاحب کہتے میرے بڑے اچھے دوست ہیں پاکستان انٹلیکچول ہیں اچھا ایسا ہے کہ پہلے بنی مسلم لیگ پھر جو ہے نیشنل مسلم گارڈ جو کی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایک انڈین سب کانٹیننٹ کی پہلی ملیٹنٹ آؤٹفٹ جو تھی مسلم تو کیا آپ نے کوئی جو ہے ایک یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز پہ اپنے عوام کو ارسپیکٹیو آف کی آپ کوئی بھی ہوں وہی حق ملا ہے وہی حق جو ہے انڈیا کے عوام کے پاس ہے وہی حق امریکہ کانیڈا یورپ آسٹریلیا نیوزیلنڈ دنیا کے زرہ تر جو ملک ہے جہاں ڈیموکرسی ہے لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس یہاں پہ دی جائیں ہم جو ہے ایک منورٹی گروپ ہے آپ سے بھی چھوٹے چھوٹے گروپ وہاں بستے ہیں جائن ہیں پارسیز ہیں سکھ ہیں انہوں نے تو کس تھا یہ مانگ جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس سے ہی شروع ہوتی ہوتی ایک سیپریٹ ملک تک گئی تو اب رہا سوال پاکستان کے لوگ جو الزام دیتے ہیں رس اور اس کی ریس آئیڈیولوجی بی جے پی تو پہلی بار پاور میں آئی میڈ نائنٹیز میں جب واجپی صاحب پرائی منسٹر تھے لیٹ نائنٹیز میں تھوڑا سا چلیں اور اس کے بعد دس سال تک وہ پار میں نہیں تھے اور اب دو ہزار چودہ میں آئے ہیں تو مشکل سے مشکل انہوں نے تو جو ہے پندرہ سولہ سال حکومت کی ہے ان سیونٹی سکس یرز میں باقی جو ساٹ سال ہیں اور ان کا جو برڈن ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے اس سے پہلے اس پورے کے پورے کھتے کے اندر ایک سیپریٹیزم کی جو تحریک ہے سیاست ہے وہ تو مسلم لیگ نے شروع کی مسلم لیگ نے آپ دیکھ لیں علاہ آب کے خطبے سے لے 1930 کے اور لہور ریزولیشن ہے اور پاکستان کا بننا یہ اپنے آپ میں کیا ہے اگر ایک exclusion کی سیاست رس کرتی ہے تو مسلم لیگ کون سی کوئی انکلوزیو سوشائیٹی کا خواب دیکھتی تھی ان کی بھی تو سیاست مسلمانوں پر ہی مشتمل تھی وہ کو یہ تو نہیں وہ ہندوؤ کی نمائندگی یا باقی جو قومیں یہاں آباد ہیں ان کی نمائندگی تو نہیں کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے مسلمانوں کے لیے ہی انہوں نے علیہدگی کی تحریک چلائی اور اپنا وطن لیا اب سوال یہ اٹھتا ہے اور میں پاکستان کے عوام سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور آپ کے بڑے مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے آپ علیہدگی کی ایک پوری سیاست تھی آپ نے پاکستان بنایا اس وقت اس ہندوستان کا جو ہندو ہے وہ کس کے پیچھے کھڑا تھا کیا وہ رسس کے پیچھے کھڑا تھا تو جواب بولیں بولیں فرمائیں وہ گاندھی اور نہرو کے پیچھے کھڑا تھا وہ مولانا آزاد کے پیچھے کھڑا تھا وہ اس کانگریز کے پیچھے کھڑا تھا جو کی ایک سیکلر پارٹی ہے وہ اس کانگریز کے پیچھے کھڑا تھا جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی امتیازی سلوک کسی بھی ہندوستان کے شہری کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اس پارٹی میں ہر کوئی جو ہے ریپریزنٹ کرتا تھا ہر مذہب کے ماننے والے لوگ تھے یہاں تک کی میں آپ کی اطلاع کے لئے بتا دوں کہ چودری خلیک زمان جو پاکستان مسلم لیگ کے بعد میں پارٹیشن کے بعد میں قائد بھی رہے اور جب جناہ صاحب نے لہور ریزولوشن کو جو پیش کیا تو چودری صاحب نے اس کی تائید کی آپ اگر وہ تصویر دیکھیں آج بھی تو چودری صاحب جناہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تو پارٹیشن کے بعد چودری خلیک زمان اوڈیم سے نیچے تو پنڈیت نہرو نے جو ہے گلے سے لگا لیا یہ کتنا بڑا کانگریس کا دل ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو اپنے سینے سے لگایا کہ جو اس ملک کے دو ٹکڑے کر گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی نے ملنا شروع کیا اسے پہلے پنڈیت نیرو نے کہا کہ چودری صاحب مسلمانوں کی ہندوستان میں ایک بہت بڑی جو عبادی ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں انہیں بھی ہم شامل کریں گے کانسٹیٹوئٹ اسیمبلی میں پھر جب کانسٹیٹوئٹ اسیمبلی ملنی شروع ہوئی تو ہمارے مدراس کے ایک مسلم لیگی تھے محمد اسماعیل یہ یاد رہن کہ مدراس جو سیٹیں تھیں جو مسلم لیگ جیتی ہے جہاں جہاں پہ انپر کینڈی گیٹ تھے تو محمد اسماعیل صاحب کو بھی پاکستان چلے جاتے مگر وہ بھی نہیں گئے مسلم لیگ کے کوئی اسماعیل صاحب نے کونسٹوٹوینٹ اسیمبلی میں یہ بات رکھی یہ نوشن ٹیبل کیا کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کو سیپریٹ الیکٹرویٹس دی جائیں یہ بات جیسے ہی انہوں نے رکھی محمد اسماعیل صاحب نے چودری صاحب نے اس کی تائید کر دی اور یہ کہا یہ تو ہونا ہی چاہیے تب سردار پٹیل نے کہا کہ چودری صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم یہاں یونیورسل ایڈلٹ فرانچائز کے بیسز پہ ون ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ پوری کی محیم ہے وہ سیپریٹ کنٹری تک چلی گئی ہے اب آپ کو کنٹری بھی دے دیا گیا ہے اگر آپ یہاں خوش نہیں ہے تو آپ کے پاس مورل رائٹ ہی بنتا یہاں رہنے کا پاکستان چلے جانا چاہیے تھا ابھی بھی وقت ہے اگر آپ جانا چاہیں تو ہم پلین کا انتظام کر دیتے ہیں آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ کو میں بتا دوں اس کے بعد چودری صاحب کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ سیدھا کراچی کے لیے ایک تیارہ لے کے روانہ ہو گئے تو یہ جو سیپریٹیزم کی علائدگی کی جو تحریک ہے اس برے سگیر میں وہ رسس نے نہیں چلائی وہ مسلم ملیگیوں نے چلائی پھر مجھے چھوڑا سا ٹائم دیں گے ارون بھائی میں اپنی بات مکمل کر لوں تو پھر یہ ہے کہ رسس نے گاندھی جی کی جو ڈیتھ ہے ان کی جو قتل ہے ان کے اوپر دو تین دفعہ پابندی بھی لگی اور وہ ہماری جو سیاست ہے اس میں میں آکے بی جے پی آئی ہے پہار میں اس سے پہلے تو نہیں تھی تو پھر اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا اگر تو ہندوستان کا ہندو اگر وہ پاکستان بننے کے ٹائم ہی اگر وہ رسس کے پیچھے کھڑا ہوتا تب آپ کا شکوا ہے جو آپ کا گلا ہے وہ جائز وہ اس سے آپ ان پہ بھی اگر آپ کوئی کرتے ہیں تو میں سمجھ تا ہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ ملک جس کی بنیاد ہی ایک سیپریٹس تحریک ایک 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 سیاست کے اوپر مشتمل ہو اسے یہ حق نہیں کہ وہ یہ گلا کرے سر دیکھیں ایک چیز جو ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نے ہی سٹارٹ کیا یہ ہم بھی یہاں پر ایک چیز اٹھاتے رہتے ہیں کہ کمینل پولیٹکس کا سٹارٹ مسلم لیگ نے کیا ٹھیک ہے بٹ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اس میں جو ہمارے کالونائزرز ہیں ان کا اگر رول آپ نکال دیں تو تب مسلمانوں کو پولیٹکلی اکنومکلی ایکسکلوٹ کیا گیا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا مین سٹریم سے تو اس کے ریاکشن میں مسلم لیگ جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس چیز کی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹ اور پھر بعد میں جو ہے وہ بات پارٹیشن کی طرف چلی جاتی خیر وہ کیا بجاہ ہے کی ایٹین فیفٹی سیون کی آپ بات کر رہے ہیں ایٹین فیفٹی سیون سے لے کے آپ تیس چالیس سال تک لے لیں کیا بجاہ ہے کہ اس برے سگیر میں مسلمان جو ہے وہ مین سٹریم پولیٹکس سے کٹتا چلا گیا وہ سیویل سرویس سے بھی کٹتا چلا گیا وہ ہر سوری میں یہ کہوں گا جو مسلمان تھے اس ٹائم کے وہ اس طرح سے ایک تو جو گورے کی طرف سے جو وہاں پہ ان کے خلاف جو سمجھ لیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک دورہ رویہ استعمال کیا گیا انہوں نے ان کو سائیڈ لائن کیا اور دوسری وجہ مسلمانوں کا اپنا بھی تھا کہ انہوں نے وہ ایولیشن کے اس پروسس سے نہیں گزرے جو اس ٹائم پہ نیا جو موڈرنائزیشن کا ایک پروسس چل رہا تھا ایڈوکیشن میں مسلمان پیچھے رہ گئے کافی حد تک مسلمان جو وہ فنڈامینٹل زم کی طرف زیادہ رہے ایڈوکیشن میں پیچھے تو اس میں انگریز کا کیا قصور ہے اس میں انگریز کا بھی تو یہ قصور ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو سارے کسارا جو ایٹین ففٹی سیون کا بوجھ تھا تو انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں نے کیا جو غدر ہے اس کا سارا الدا مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا اگر آپ بات کریں پروسسس سے گزرے انہوں نے بہت ساری بات نے پہلے جو کی تھی لیکن ان کی ہی تو ایک نظم ہے سب سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا قائد اعظم بھی تو چاہتے تھے کہ مسلم اور ہندو جو ہے وہ یونٹی کے قائل تھے لیکن بعد میں وہ کانگریس تھی چھوٹے چھوٹے سوال کریں جو آپ تھوڑا سا جا کے اس کے بارے میں پڑھیں آپ شاید وہ اکیلے شخص نہیں ہے پاکستان میں جو کی سارا ٹھیک رہ مسلمانوں کی پیچھے رہنے کا انگریزوں پہ پھوڑ دیتے ہیں یا کوئی ہندو پہ پھوڑ دیتا ہے جناب جب یوز کرنے کی بات کری جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ مورڈن ویسٹن ایڈوکیشن سسٹم کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہندو وں نے کہا کہ آپ بلکل لے کر آئیں اب ہمارے پاس تو اتنے ریسورس ہیں نہیں کہ ہم اس کے لئے کوئی آپ کو پیسہ دے سکیں لیکن اگر یہاں پہ اگر آپ کو نیا تعلیمی نظام لے کر آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے ضرور بھیجیں گے اسی وقت اٹھارہ سو تیس میں بنگال کے اندر آپ کے سات ہزار جو عالم ہیں مولوی حضرات کہہ لیں آج کے ٹائم پر لوگ کیا عالم کہیں مولوی کا سات ہزار مولوی کا مشترکہ فتوہ ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے انگریز کا کفر کی علامت ہے تو سر میں یہی کہا کہ جو کلرجی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اسی کا ہی تو رول ہے موڈرن ایجوکیشن کی لالا لاجبت رائے سٹارٹ کی یہاں پہ نہیں ہو سن تو لیں آپ یہ میں آؤٹ تو جب آپ نے اپنے بچوں کو اس ایجوکیشن سسٹم سے ہی محروم رکھا جب اس سے بھی پہلے آپ تاریخ میں چلے جائیں جب یورپ کے اندر پرنٹنگ پریس اجاد ہوئی اس کے ریزلٹ کیا ہوا کہ وہاں پہ کتابیں ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ چھپی چلی گئی علم پھیلتا چلا گیا اور آپ پیچھے رہ گئے آپ پیچھے رہ گئے وہی وجہ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے میں پاکستان میں تھا میں نے لوگوں سے یہی کچھ سنا تو لوگوں نے کہا ہندو پڑھنے نہیں دے رہا ہمارے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے آنے دے رہا اس لئے ہم پیچھے رہ گئے میں نے کہا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا کہنا تو یہاں کون سا ہندو ہے جس نے آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھنی ہوئی ہے آپ کا دھائی بھی پیچھے ہے ہمارا 57% تھا آپ کا 53% تھا جو آپ تو ہندوستان کے مسلمان سے بھی پیچھے ہیں یہاں پر آپ کو ہندو وں سے بھی آگے ہونا چاہیے تھا انڈیا کے ہندو وں ہے آپ اپنی کلرجی کو الزام دیں اپنے حکمرانوں کو الزام دیں کسی کو الزام دیں وہ ہے آپ کے اندر سے ہی وہ کوئی گیر مسلم نہیں ہے پہلے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا سر سید احمد جیسے بڑا ایڈوکیشن مسلمانوں میں میرے خیال سے پچھلے چار سو پانسو سال میں اس برے سگیر میں تو نہیں پیدا ہوا مانتے ہیں یہ بات سر سید یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ 1870 آتے آتے مسلم representation civil service کے اندر less than 1% ہو گئی اس ایک بنگال کے فتوے کی وجہ سے 40 سال ہوں گے جو کی آپ نے ابھی بتایا کہ انگریز کی ساجش نہیں ہے بھئی میں نے کلرجی کو بھی اس چیز پہ اس میں ڈیفرنس دیکھے نا اب آپ نے بات کی کہ ہندو نے خود کو موڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کے گئے خود لے کے بھی گئے نا اور موومنٹ سٹارٹ ہوئی لالا لاش پترائے نے جو اس ٹائم پہ ایک موڈرن ایجویشن میں 1830 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں سر میں 1830 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں لالا لاش پترائے تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت تک لیکن آپ لیکن آپ اس چیز کو آپ میں کہتا ہوں کہ کیسے آپ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم کا رولر ہے ایک بات سنیں اگر رولر جو ہے یہ کہہ رہا ہو کہ میں صرف ہندوؤں کو پڑھاؤں گا مسلمانوں کو نہیں پڑھاؤں گا پھر تو آپ کا الزام درست ہے لیکن جب آپ خود کے سات ہزار مولوی یہ فتوہ دیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس تعلیمی نظام کے تحت نہیں پڑھائیں گے یہ کفر کا نظام ہے ہم کیوں پڑھائیں ہمارے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے آج بھی سر دو ہزار چوبیس میں چھوڑیں اٹھارہ سو تیس کو وہ تو بات ہی دو سو سال ہونے کو ہے آج اس دو ہزار چوبیس میں in the month of may آپ کو ایسے مولوی مل جائیں گے برسگیر میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو پڑھنے کی بھی لوگ موجود ہیں جو یہ بات کہتے ہیں تو آپ partition کے بعد کی حالات دیکھیں کیا وجہ ہے میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا جو national literacy rate ہے وہ انڈیا سے اتنا کم کیوں ہے انڈیا مسلم سے کم کیوں ہندو کی بات ہی چھوڑیں چلیں کیا دلیل دیں گے آپ اس کی سب میں اس چیز کا یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں institutions بھی ویسے نہیں بنے جس طرح سے institutions ہندوستان میں بنے کس نے بنائے تھی جوار لال نیرو تو پاکستان میں institution بنائیں گے نہیں وہ کام آپ کے حکمرانوں کا تو ہم اپنے اپنا ہی کہہ رہے نا اس چیز کا ہم اپنے اوپر کہہ رہے ہماری جو اس ٹائم کی leadership تھی ہمارے جو مسائل تھے انہوں نے جو اس ٹائم پر مسائل فیس کیے وہ نہیں بنا سکے ہمارے تو صرف educational institutions نہیں باقی institutions بھی کی بجائے دوسروں کے کام جو وہ ٹانگیں اڑا رہے ہوتے ہیں اگر میں آپ کی بات کو اگر سمت کریں نا تو پاکستان جو ہے ایک victim ہے اپنے ہی narrative کا جو آپ نے جو بیانیاں بنایا مثلا پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کے اندر ہی fundamental flaw ہے جب آپ کسی ملک کی بنیاد میں ہی fundamental flaw ہوگا کسی computer کا mother board ہی اگر faulty ہوگا nation states ایسے بن جاتی ہوتی ہیں اور nation states جو ہیں وہ بعد میں بھی اپنے آپ کو درست یہ آپ ٹھیک ہے میں بھی آپ کی اس بات کے ساتھ جو جس طرح سے پاکستان بنا شروع شروع میں جو باتیں ہوئیں ٹھیک ہے وہ time کا جو popular چیز تھی وہ nation state تھی اور ایک nation state بن گئی ہے nation state کیا کبھی جو ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو nation state سے flourish کر رہی ہیں دنیا کے اندر وہ multicultural ہیں ان میں diversity ہے opinion کی لوگوں کے color کی ان کی زبان کی ان کے کھانے پینے کی ہر thrive کرتی ہیں وہی idea of india ہے اور اس ڈیو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ thrive کر رہے ہے اس میں تو کوئی شکھ نہیں نا کسی اور کے لحاظ سے اگر آپ اپنے لئے ریلیجن کے نام پہ بنے نا اس طرح سے میرے بات سنی ہیں وہ اپنے آپ کو اگر بعد میں یا اکام ان کے اب آپ کہیں گے کہ جیوز جو ہیں وہ کتنا ایڈوانس تھے جیوز کتنا پڑھے اس میں پڑھتے ہیں فرق ہے یہودیوں میں اور مسلمانوں آیا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہے تھے کہ انہیں الگ تحریک چلانی پڑے وہ یہودی جو ہیں وہ یورپ سے نکالے گئے وہ انہوں نے آکے اور وہاں پہ پناہ لی اور پھر انہوں نے بھی بہت کچھ گلت کیا میں اس کو انڈور نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہماری حکومت نے بھی 76 years کے اندر جتنے بھی حکومتیں آئیں وہ بھی آج بھی two state solution کو ہی propose کرتے ہیں میرا یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے ہی اپنے politicians کہتے ہیں سلوانوں کے جات تو ہاں پر ڈالتا ہے اس کی foreign policy میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے foreign policy آج ہی ہماری two state solution کو ہی مانتی ہے whether it is India اور Pakistan ٹھیک ہے تو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج 10 لاکھ ہیں وہ اس وقت چند ہزار ہی تھے جب وہ انہیں یورپ سے نکالا گیا ان کا ایک genocide ہوا صحیح طریقے میں جس کو genocide کی definition پہ وہ خرار اترتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا یورپ کے اندر ان کے ساتھ میں as such کو genocide نہیں ہوا جس کے result میں آپ کو پاکستان بنانا پڑے تو یہ ایک الگ موضوع ہے کبھی اسرائیل کے حوالے سے گتگو کر لیں گے اور آپ سے اگر اسلام نیشنل زم کے نام پہ پاکستان بنا تو کم سے کم پاکستان کو یہ دیکھ نا چاہیے کہ آج انڈیا کے اندر ہندو نیشنلزم کے نام پہ لوگ اتنا زیادہ vote کیوں ڈال رہے ہیں کسی political party کو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے reasons ہیں right from day one اگر پاکستان بن گیا چلیں پاکستان بن گیا انڈیا partition کو we should have moved on ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اچھے ہمسائیو کی طرح رہتے اور نہ ہی تو پاکستان کو کشمیر کو لے کر کوئی جنگ کرنے کی ضرورت تھی نہ ہی 47 میں بھی اور اس کے بعد 65 میں بھی اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہوا کوئی کرنے کی ضرورت ہیں آپ continue کریں آپ کے ہر سوال میں بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں آپ جی وقت لیں پورا ایک گھنٹے کی اور دو گھنٹے لیں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی پی سکتے ہیں آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے آپ مجھے بتا رہتے کہ آپ اردو آپ لکھ پڑھ لیتا ہوں جی اردو سکھی ہے شاعر کون سے پسند ہے شہر شاعری کا مجھے اتنا کوئی بہت زیادہ کوئی شوق ہے نہیں مگر تھوڑی بہت سنی ہے تو اس میں فیض صاحب بہت پسند ہے جوش ملی آبادی پسند ہے کیفی آزمی صاحب بہت پسند مرزا گالب کو بھی جو ہے میں نے ان کی پوری سیریز دیکھی ہے جس میں نصیر صاحب ایکٹر تھے تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور موسیقی میں کون پسند ہے موسیقی سنتے ہیں جی بلکل سنتا ہوں بیگا مکتر بہت پسند ہے مہدی حسن ہے اس کے بعد میں گلام ملی صاحب ہیں اور ہمارے جگجیت سنگھ صاحب وہ تو میرے اپنے ظلے کے مجھے گزلیں سننے کا بہت شوق ہے جگجیت سنگھ صاحب کو تو میں نے بہت سنا ہے ایک ٹائم پہ تو میرے اوپر جگجیت سنگھ فیس چڑھا ہوا تھا کہ میں بس ہر وقت ہی انہی کو سنا کر تھا جی ایسا ہی ہے اور کچھ یہ ہے کہ ہم سرد کے پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی کافی سارے جو ہیبیٹس ہوتے ہیں وہ بڑے سیم ہوتے ہیں بڑے بڑے سیملر ہوتے ہیں جی ان میں کومنیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے جو سوال ہیں لوگوں کے ذہن میں ریس میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا اور ایکسپور کریں ریس کی آئیڈی 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 ختم ہو گئی ہے دیکھیں یہ بات اب مسلم لی جو ہے آپ کہیں جی وہ ختم ہو گئی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے آئین کو کمپیر کریں سب سے پہلے میرا یہ ماننا ہے میرے دوست فیصل صاحب آپ ایک سیکلر طبیعت کے انسان ہیں جتنا میں نے سمجھا آپ کو اس ایک گھنٹے میں رائیٹ آپ بے کہنا بچا رہا ہوں جہاں آپ کے جان پہ بنا ہے ایسی کوئی نہیں یہ سر یہ اس طرح اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ بولتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جہاں پہ صدان سیکلر ہیں فیصل صاحب آپ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو اگر آپ ملک وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا آئین کسی کے بیچ میں فرق رکھتا ہے آپ کی مجورٹی اور مائنورٹی کے بیچ میں تو پھر آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں انسان تابع ہوتا ہے اس آئین کے دستور کے کہ وہ کچھ حد تک تو جا سکتا ہے اس کے بیونڈ نہیں جا سکتا مثلا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ اس ملک کا جو وزیر آزم ہے یا صدر ہے وہ کوئی گیرمکی نہیں کہ سکتے کہ یہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے شہری ہوں گے اور ہم باحیسیت ایک ریاست کسی کے بھی بیچ میں امتیازی سلوک نہیں کریں گے ہمارا یہ فرض نہیں بن تا کیا کیا احمدی آز ایک سیڈیزن ہیں نہیں پریکٹیکل ہی تو نہیں ہے جو ہے نا دی فیکٹو نہیں ہے کیا مسلمان ہندوستان میں برابر کے شہری ہیں میرا سوال سن لیں آپ شاید میں صرف یہاں پہ آئین جو ہے وہ پاکستان کا فرق رکھتا ہے اس میں کوئی گیر مسلم جو ہے وہ ملک کے جو بڑے بڑے جو عوضیں ہیں ان پر فائز نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے تو یہ آئین میں discrimination ہے جو لکھا ہوا discrimination ہے ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں انڈیا کے اندر تو انڈیا کے اندر آج آپ کا اور آپ کا نہیں لاکھوں کروڑوں ہندوستانی بھی ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ موڈی صاحب شاید ایک right choice نہیں constitution پر عمل درامت کرنے کے لیے ایک اچھا شخص نہیں ہے فرق رکھتے ہیں لوگوں کے درمیان مذہب کو کوئی ایک دن کوئی ایسا شخص آئے گا جسے زیادہ کچھ نہیں کرنا صرف آئین پر عمل درامت ہی کرنا ہے آپ اس فرق کو سمجھیں کہ ایک ایسے انسان کو آنا ہے جسے صرف آئین پر عمل درامت کرنا ہے اس کے آگے کچھ نہیں کرنا اور وہ آئین پر اگر وہ عمل درامت کرے گا تو پھر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک اُھن کے عوام کے بیچ میں رہے گا ہی نہیں ان کونٹراسٹ پاکستان میں اچھے سے اچھا بندہ بھی آجائے آپ آجائیں فیصل بھائی جب تک آپ کا آئین discriminate کرے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک دن وہ آئین کو implement کرے گا اُس کے true form میں things will be okay سر ارون بھائی جس طرح سے آپ نے کہا تھا نا 2 plus 2 is not equal to 4 اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر پاکستان میں جو زیا کے ٹائم پہ ہمارا constitution تھا ٹھیک ہے جس زیا نے جو policies implement کرائیں جس طرح بھٹو صاحب نے دیا نا 73 میں زیا نہیں تھے اس وقت زیا نے constitution کو abrogate کی amendments کی اس کے بعد مصرف نے بھی amendments کی تو معاشرے کے اندر نان مسلم تو بھٹو صاحب نے ڈیکلیئر کی آیا وہ تو 71 کے constitution میں بہت میں amendments کی ملک کا جو دستور ہے اس کے اندر یہ فرق رکھا گیا کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا یہ تو بھٹو صاحب لکھ گئے اس میں زیا کو کیوں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایمدیوں کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا ڈسکرمینیشن کی یہ چیز جو ہے کہ کوئی بھی جو غیر مسلم ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اور بڑے ہوتے ہیں جیسے آرمی چیف کا عوضہ اندر کچھ چینجز جو ہیں وہ کونسٹیوشن کے طرح لائے گئیں یا کچھ چینجز معاشرے کے اندر انسٹیوشن کے طرح لائے گئیں ٹھیک ہے ریلیجیس فنڈمنٹلزم میں زیاہ کی بات کر رہا ہوں جس طرح سے معاشرے کے اندر زبردستی مذہب کو ٹھوسا گیا جس طرح سے وہ ریاست نے ایک ایک کیا کہ وہ بتائے گی کہ مذہب آپ نے کس طرح سے پریکٹس کرنا فیصل نے کیسا مذہبی انسان بننا ہے وہ ریاست نے بتانا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے ہاں ہوئی جس کا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائیٹی میں اس کا اثر ہے ٹھیک ہے آج بھی ہماری سوسائیٹی میں اس کا اثر اس سے پہلے بھی کوئی ہمارا یہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بلکل ہی ایک روشن خیالی چل رہی تھی اور ہمارے ہاں بٹ جتنی ریلیجیس فنڈیمنٹلزم آج ہے اگر ہم ففٹیز سے بعد کا پاکستان دیکھیں اور زیاہ سے پہلے کا دیکھیں تو اس میں اور آج کے پاکستان میں بہت دیفرنس آپ کو نظر آئے جناب میں آپ سے سو فیصد اس پر سہمت ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زیاہ کے اسلامائزیشن کا جو پروجیکٹ تھا اس سے پہلے کا ففٹیز اور سکسٹیز کا جو پاکستان ہے وہ بہت مختلف تھا ہمارے بہت اچھے نہ بھی رہی ہوں اتنے اچھے رہے لوگ دیکھیں اچھا میں جو پوائنٹ میک کر رہا تھا مجھے وہ پوائنٹ صرف بنا وہ کرنے دیں میرا سارا پوائنٹ اس چیز کے اراؤنڈ ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو چینجز آ جایا کرتی ہیں اسی طرح سے جو بھاشپا کی جو پالیسیز ہیں جس طرح کہ سٹیٹ کے انسٹیوشن استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ پولیس کا انسٹیوٹ ہے یا اور ریاستی ادارے ہیں وہ جب معاشرے کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں بے شک جو ہے وہ آپ کا کونسٹیوشن نہیں کرتا آپ کا کونسٹیوشن جو ہے وہ گاؤ جو ہتھیہ ہے اس کی کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلم جو ہیں وہ سیکریفائس نہیں کر سکتے بٹ یہ بات تو مسلمانوں میں بھی ہے کہ بھائی آپ گاؤ کیونکہ ایک ریلیجن میں اس کو ایک سیکریٹ سمجھا جاتا ہے تو اس کو آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس بات پہ انہوں نے اپنے فریج میں گوشت رکھا ہے اور لوگ مات دیے گئے ہیں اور جو رائٹس ہوئے ہیں جیسا کہ جو گجرات کے رائٹس ہیں ان کی اگر بات دیکھیں اور اگر بلکیس مانو ہے اس کا اگر ریپ ہوتا ہے تو اس کے جو ریپ کرنے والے ہیں ان کو ایک پارٹی سپورٹ کرتی ہے اور بعد میں چھوڑ دیتی میرے اور میں یہ بھی نہیں کر رہا کہ یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سمال نمبرز ہوں گے جو میڈیا پر ہائلائٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بھی رہ رہے ہوں گے زیادہ تر ایسی رہتے ہیں اور پولیس ضروری نہیں ہے ساری پولیس جو ہے وہ ڈسکرمینیٹ کرے گی ساری ریاست جو ہے وہ ڈسکرمینیٹ سوال کیا ہے اس پر آئیں ہاں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب یہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں کسی بھی معاشرے میں چھوٹی چھوٹی تو یہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہیں اور بعد میں اس کی امپلیکیشنز بہت بڑی ہو جاتی میرا میں آپ سے اس بات پر بھی متفق ہوں کہ ہندوستان کے اندر کمیونل رائٹس بھی ہوئے پھر وہ چاہے گجرات کے اندر ہوئے ہو یا اس سے پہلے بھاگلپور میں ہوئے ہو میرٹ میں ہوئے ہو ایک سچ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مذہبی فسادات جو ہیں وہ کوئی بی جی پی کے آنے کے بعد میں بھنے سے پہلے جب ہم ساتھ میں رہتے تھے کمیونل فسادات تو تب بھی ہوتے تھے پہلے انسٹیوشنز سپورٹ پہ بھی آجاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے گجرات کے فسادات کیسے شروع ہوئے اس بیس کو چھوڑ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا اس اینڈیان آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں مجھے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں کیا کہ گجرات کے رائٹ کیسے سٹارٹ ہوئے میں جتنا پڑھا ہے اس ٹائم پہ جو گجرات کے رائٹ ہوئے ان میں ریاست کی طرف سے جو رول پلے کیا گیا وہ جس طرح سے بجائے اس کے ریاست پروٹیکٹ کرتی ایک مائنورٹی کو دونوں کے کمیونٹی کو سپورٹ کیا ریاست نے اور ایک کمیونٹی کے ریاست جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی رہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ ہمارے فارمر میمبر آف پارلیمنٹ شاہد صدقی صاحب کا ایک انٹریو دیکھئے گا جو آپ کے پاکستانی چینلز پر کیا گیا ہے وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں ایون آفٹر پارٹیشن زیادہ تر جو فسادات ہوئے ہیں اس کی شروعات مسلمانوں نے کی پھر وہ تعداد میں تھوڑے کم تھے تو بعد میں پھر انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا گجرات کے فسادات بھی میں آپ کو کہوں گا آپ ری وزٹ کریں آپ اس کے بعد اس کے بعد میں پھر رائٹ ہوئے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا پولیس کا کیا رول ہے اس کے بارے میں الگ اپینین نہیں ہے میں یہاں پہ کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں مگر میں یہ ضرور کہوں گا جب ریاست اپنے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ نہیں کر پاتی تو پھر ایسے سوال تو اٹھیں گے آپ بھی اٹھائیں گے کوئی اور بھی اٹھائے گا یہ تو وہ ملک ہے جہاں پر ہندو اور مسلمان رہتے ہیں ان میں فسادات ہیں ان میں آپس میں بہت سارے گلے شکوے بھی ہیں پاکستان تو ایک اللہ ایک رسول کے نام پر بنا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں پھر بھی وہاں پہ شیعہ سنی فسادات ہوں ان کے اندر کتنی لوگوں کی جانے گئی ہیں پاکستان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناب جمعے کے نماز کے وقت رینجرز کی گاڑی جو ہیں بہت ساری مساجد ہیں ان کے سامنے کھڑی ہوئی دیکھی میں نے ہمارے یہاں پہ میں کہوں گا پاکستان آپ انڈیا آئیں گے تو آپ کو شاید ہرانی ہوگی بڑی مسجد جامو مسجد آپ چلے جائیں دلی میں تو آپ کو کوئی بھی پیرا ملٹری کا بندہ آگے بندوق لے آپ اس سکیورٹی سٹیٹ رہ رہے ہیں ہمارے ہاں ٹیررزم کے بھی ایشیوز ہیں آپ کو جگہ جگہ پر چیک پوسٹ بھی نظر آئیں گے میں اس چیز کی اس بحیث میں نہیں جانا چاہتا کہ جب مذہب کے نام پہ ملک بنتے ہیں تو پھر جنا صاحب سے جب پوچھا گیا جنا صاحب آپ یہ پاکستان جو بنا رہے ہیں بڑا اچھا آئیڈیا ہے خدا آپ کو اس میں کامیاب کرے لیکن یہاں پہ کس کا اسلام جو ہے نافذ ہوگا تو جنا صاحب کے پاس جو بھی آیا جنا صاحب نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے اور فیلحال ہمارا مقصد پاکستان بنانا ہے میں جو آ رہا ہوں کون سا آپ یہ کہیں اس سے بہتر ہے میرے موں سے کہہ لوائیں ایک اچھے انٹرویور کی یہ نشانی ہوتی میرے موں سے کہہ لوائیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ جب اگر کل کو ہم یہ کہتے ہیں سنتو لیں جب آپ یہ کہیں گے ہم ہمارے سلوگن لگاتے نا لوگ ہندو راشتر بنائیں گے انڈیا کو تو جیسے ہی ہندو راشتر بن جائے گا اس دن آپ ہندو ازم کو بھی بتانا پڑے گا اس دن پر ہندو ازم کے دائرے میں کون کون ہے اور اس سے باہر کون کون ہے تو وہ ایک ایسا پرپیچول کانفلکٹ ہے جس میں ہم داخل ہو جائیں گے جس سے کہ پاکستان آج تک باہر نہیں نکل سکا تو جب آپ مذہب کے نام پہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں تھوڑے دوسرے کو کفر کے فتوے دے جا چکے ہیں وہ تو واپس نہیں آ سکتے تو ہمارے یہاں پر اگر یہی چیز اگر مذہب کے نام پہ ہم ہندو راشتر بناتے ہیں پاکستان تو ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ اس طرف نہ جانا میں یہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے میں آپ سے سیکھوں گا آپ میرے سے سیکھیں گے آپ کیا کہہ رہے تھے سوری جی میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں تو چاہ رہا تھا کہ کہیں ہم اس گفتگو کو اگر ہم تھوڑا سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ کر کے کبھی کریں نا مسئلہ آپ ایک دفعہ پارٹیشن کو لیں اور اس کے وجوہات کو لیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ پارٹیشن ایرہ میں کیا کچھ ہوا اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انڈیا کے اندر یہ جو اس آنے میں ستر سال کیوں لگے یہ پہلے کیوں نہیں آ گیا تو اس بات کی آپ اس دیش کے جو ہندوز ہیں آپ ان کو اس بات کا کم سے کم اتنا کریڈٹ دیں کہ جس وقت میں آپ اسلام کے نام پہ ایک الگ ملک بنا رہے تھے انہوں نے انڈیا کو ایک ہندو سٹیٹ بنایا پھر یہ کہنا آپ کی لیڈرشپ کو ہندر پرسنٹ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو اس ٹائم پہ جو اتنا بڑے بڑے لوگ آپ کے ہم بیٹکر صاحب جوائر لال نیرو گاندی جی تو انہوں نے جس طرح سے اس ٹائم پہ اس پورے معاملے کو لے کے چلے تو ریاست کا مذہب نہیں ہوتا جناب مذہب لوگوں کا ہوتا ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے جس کے لیے اس کے تمام بچے برابر ہوتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ امتیازی سلوک تفریق نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان کا جو آئیڈیا ہو یا کسی ازرائیل کا یا کسی کا بھی ایک ایسا آئیڈیا جو ایکسکلوڈ کرتا ہو لوگوں کو میں اس آئیڈیا سے بلونگ نہیں کرتا مثلا میں نیوزیلینڈ میں رہتا ہوں میرے لیے انڈیا سے نیوزیلینڈ کا سفر بڑا آسان تھا اس لیے تھا کہ میں ایک سیکلر سوسائیٹی سے آیا تھا ایک ڈائیورس سوسائیٹی سے آیا تھا جہاں پہ ہر مذہب کے ہر رنگ کے لوگ جو تھے میری کلاس میں بھی پڑھتے تھے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا تو مجھے یہاں پر آکے اجسٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوئی لیکن ان سوسائیٹی میں آکے مسلم کو اگر آپ دیکھیں گے انہیں بہت پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے ان سوسائیٹی میں حد سے زیادہ مشکل ہے اور اس کی جو ریزن ہیں وہ وہ بیک ہوم انہوں نے دیکھ ہی نہیں ہوتی ہے میں گورنمنٹ کالج میں تھا لاہور میں تو مجھ سے وہاں سٹوڈنٹس نے پوچھا کہ آپ کو یہ پاکستان ہمارا کیسا لگا ہمارا یہ ملک ہماری یونیورسٹی ہمارا شہر لاہور کیسا پایا آپ نے اسے تو میں نے ان سے کہا جی آپ کا یہ ملک شہر آپ کی یونیورسٹی ایک بہت خوبصورت باغ کی طرح ہے جس میں ایک سے ایک خوبصورت وہاں کے جو سٹوڈنٹس تھے میں آپ کو بتاؤں جب میں نے بات ان سے کہی ان سب کی آنکھیں جھوکی ہوئی تھی کیونکہ میں پہلا وہ ایک ہندو تھا وہ وہ مل رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے چھولو شاید تمہیں اگر اپنی زندگی میں یہ موقع شاید دوبارہ نہ ملے میرے یہی دو ہاتھ ہیں یہی دو کان ہیں آنکھیں ہیں تمہارے جیسا ہی ہوں میں تو روز مسلمانوں کو دیکھتا ہوں میں سکھوں کو بھی دیکھتا ہوں میں عیسائیوں کو بھی دیکھتا ہوں میں جین کو بھی دیکھتا ہوں پارسیز کو بھی دیکھتا ہوں کتنے بدقسمت لوگ ہو تم کہ تمہارے یہاں سے تم نے وہ شہر جو ہندووں کا شہر تھا آج تم نے ایک ہندو نہیں چھوڑا یہاں پہ آپ جو ہیں لنز کے جو فاؤنڈر ہیں سید بابر علی صاحب ان کا ایک انٹیو ہے جگنو محسن صاحبہ کے ساتھ میں وہ ضرور دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد جب ہندوستان کی حکومت نے ہم سے کہا کہ آئیں ہم ایک ایک پراؤٹی جو ہے اس کی ایک list ایک چینج کر لیتے ہیں آپ کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے یہاں سے کون کون سے لوگ ہیں اور ہمیں بھی پتا چل جائے گا اور اسی کے حساب سے ہم جو ہے یہ پراؤٹی جو ہے اس کو ہم تقسیم کر دیں گے پاکستان کی گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا یہ سید بابر علی صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں بزنس مین اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں تو تھوک کے حساب سے لوگوں نے اپنی ذاتیں تبدیل کی اپنے جو ہیں کیسے کیسے لوگ سید ہو گئے اور لوگوں نے جالی کلیم ڈالے اور پروپرٹیز لے لیں تو وہ لگ گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے لوگ کیسے ہو گئے یہ سید بابر علی صاحب کا interview وہ آپ ضرور دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ جی ملک جو ہے اس طرح سے نہیں بنتے ہیں جب آپ جالی کلیم کے اوپر ملک بنائیں گے تو پھر ریزرٹ جو ہے اس کا بہت خراب ہوگا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جناب کہ پاکستان کا ایک اور شکوا ہے کہ انڈیا نے ہمیں تسلیم نہیں کیا آج تک ہمیں پھر کہتے ہیں دل سے تسلیم نہیں کیا میں آپ سے جانا چاہتا ہوں ہم کیا کریں جس سے آپ کو یہ یقین ہو کہ ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں نہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ انڈیا نے کیا ایک سٹارٹ سہی ایک ریاست پاکستان کو ایک سٹارٹ کیا گیا پھر بھی وہ یہ بات کرتے ہیں واجپی صاحب کی آپ کیا بات کرتے آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں سائد پور گئے ہیں کبھی سائد پور گیا ہوں سائد پور گئے ہیں سائد پور میں آپ دیس پردیس جو ریسٹورانٹ ہے اس سے بلکل آگے چلتے چلتے نا تھوڑا سا اور بلکل اینڈ میں جب آپ جائیں گے تو ایک جگہ ملے گی آپ کو جہاں پہ ایک طرف رائٹ سائیڈ میں ایک ہندو مندر ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ میں گردوارہ ہے اور بیچ میں ایک مسجد ہے وہ مسجد جو ہے وہ ایک میوزیم ہے آج میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میوزیم کو دیکھنے جائیں زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں چند تصاویر ہیں اس میں ہمارے ہوا ہمارے درمیان ایک بہت اچھی فضاء میں ہم لوگ رہ رہے تھے کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں جو ہیں آپ پاکستان جس دن پیسٹ میں آپ نے جنگ کری ہندوستان کے اوپر وہ اگر نہ کرتے تو آپ ایک بہت صحیح سمت میں جا رہے تھے اس وقت کا پاکستان میرے بڑے بزرگ بتاتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ ترقی آفتہ تھا خوشحال تھا ہم بہت ہی یہ کہیں کہ اتنی زیادہ نہ تو ہمارے یہاں پر الیکٹرونکس اور گاڑیاں موٹر پائیکس یہ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی جو پاکستان میں لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی کتنے اچھے ملک کو آپ نے ڈیریکشن دی کوئین ایلزبیت جو ہیں وہ ملک کے دورے پر آئیں صدر ایوب جب امریکہ گئے اس کے بعد یوکے گئے تو کتنا زیادہ انہیں وہاں پہ ویلکم کیا گیا میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں صدر ایوب تھے جہاں پہ کوئی جو ہے ایگریکلچر کے فیلڈ میں جہاں کوئی انوینشن ہو رہی تھی یا کوئی سائنس ان ٹکنالوجی کے فیلڈ میں انوینشن ہو رہی تھی وہ ان چیزوں کو جا کے ان سپیکٹ کر رہے تھے اور جب جو ہے جب آئیں پاکستان ان کو ایسی ایسے اپنے چیزیں اپنے بڑیا سے بڑیا جو آپ کے گھوڑے ہیں آپ کے جو مال موویشی ہیں وہ اپنے ان کو دکھایا ملک اپنے وزیٹ کرایا ایک ثرائیونگ وائبرن سوسائیٹی تھی جس کو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دیا جس دن آپ نے 65 کی ساجش ہے تم خود ہی اپنے یہاں پہ ساجش کا پٹارہ لے گھومتے ہو بھائی پاکستانی اپنا ملبا دوسرے کے سر ڈال دینا انگریز یہ کام کرتا تھا انگریز نے یہ کرا دیا بھائی تمہارے پاس دماغ نہیں تھا تمہارے پاس عقل نہیں تھی تمہیں نہیں اگر سائنس ان ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے بچوں کی اجوکیشن کی فاؤنڈیشن رکھیں گے تو ملک ترقی کرے گا کیا وجائے ہے انڈیا چاند پر چلا گیا اور پاکستان نے اب جا کے چائنیز راکٹ کے اوپر ایک مزے کی پکچرز آئی آپ میں دیکھی نہیں میں نے دیکھی ہے پر میں یہ سوچ کر کہ انڈیا چاند پر گیا ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا سیٹلائٹ بھی اگر لانچ کیا کسی کے راکٹ پر بھیجا ہے تو اٹ لیسٹ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں سائنس ان ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بھی کچھ کرنا ہے یہ کتنی پیشرفت ہے میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے اب اور کیا کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے آپ کو کہ اپنی ٹیکسٹ بکس میں سے ہر وہ کانٹر دیکشن جو کی ریلیجن اور سائنس کے درمیان ہے اسے ختم کر دینا چاہیے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی یہ جو زمین ہے یہ ساکن نہیں ہے یہ چکر لگاتی ہے سورج کے اور کہنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے یہ آپ بات نہ کریں آج ہم کہتے ہیں کہ چکر لگاتی ہے بڑے بات عرصے بعد ہمیں ریالائز ہوا یہ بہت بڑی بیس ہے میں یہ رہا ہوں کہ ٹیکس بکس کے اندر سے آپ کو یہ ختم کرنی ہوگی ٹیکس بکس کے اندر سے یہ ختم کرنی ہوگی بچوں کی ذہن سازی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے آپ نے سب کو جو اب کرنا تو عمران خان صاحب نے جو ان کا جو تھا ایجوکیشن پالوسی تھی انہوں نے کر دیا کہ سب کو برابر لے کر آنے انہوں نے انگلیش میڈیم والے کے اندر بھی جو ایسے برابری نہیں ہوگی ہمیں سب سے پہلے تو جو بھی پولیٹیشن ارسپیکٹیف کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو کوئی بھی کمیونل کوئی بیان دے تو عوام چاہے کوئی مسلم ہو کوئی سکھ ہو کوئی ہندو ہو کوئی بھی ہو کمیونل ائزیشن جو ہے نا اسے سیرے سے خارج کر دینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کی بنیاد ہے وہ کس چیز کے اوپر رکھی گئی ہے ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کی آپ کی قوم کی ترقی کے لیے آپ ذمہ دار ہیں آپ کا ہمسایہ نہیں ہے اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے نکال کے انگلیش میڈیم سکولز میں ڈالنا ہے میں نے ہندووں کے ساتھ میں بچوں کو پڑھانا ہے اگر آپ سر اگر آپ افور نہیں کر سکتے تو مدرسے سے ہندووں کے بچے بھی سب انگلیش میڈیم سکولز میں نہیں پڑھتے ہیں ہندووں کے بچے بھی جو سٹیٹ سکولز ہیں ہمارے جہاں پہ ایک سیکلر آپ کا جو ہے کرکلم ہے وہ آپ پڑھایا جاتا ہے جس کے اندر مذہب نہیں آپ سکھایا جاتا وہ بہاں بھیجیں مذہب آپ کے چار دیواری کے اندر کے دومین کا حصہ ہے نہ کہ گھر سے باہر نکلیں آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ کہیں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہی ہندوستان کا آج سب سے زیادہ پیچھے اگر ہے تو وہ کیوں ہے اس کے پیچھے ہے 1937 کا مسلم personal law board اگر وہ آج بھی ہندوستان کے باقی شہریوں پر ایک civil قانون ہے مسلمان کے لیے 1937 کا انگریز وں کریں اور personal law کو پیچھے چھوڑیں پچھلے سال میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جمیت علماء ہند کے جو سربراہ ہیں مولانا محمود مدنی صاحب ان سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ مولانا صاحب آپ یہ جو ہے ایسا کیوں ہے آپ کے اندر یہ تضاد کیوں ہے یہ contradiction کیوں ہے کہ آپ criminal matters کے اندر انڈین penal code کو لیتے ہیں اسے prefer کرتے ہیں اور civil matters کے اندر آپ شریع نظام پسند کرتے ہیں اللہ کا نظام اگر شریع نظام ہے وہ تو ایک ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے پھر وہ چاہ criminal کے لئے بھی ہو اور civil matter مسئلہ ہیں کہ ایک بیوی اگر رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم امریکہ چلے جاؤ Australia New Zealand UK چلے جاؤ وہاں جا کے تمہیں ایک بیوی رکھنی پڑے گی لیکن ان ملکوں میں تم مائیگریٹ کرنا چاہ اگر تم جانا چاہ تو جا سکتے ہو پاکستان میں رہو تو چار رکھ لو انڈیا میں رکھ لو چار تو پھر وہ کہیں گے کہ میں ایک بیوی سے خوش ہوں مجھے ویزا لگا دیں باہر جا کے رہنے کا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہاں پہ اپنی فیملی کو اچھا مستقبل دے سکتا ہے پاکستان میں نہیں دے سکتا انڈیا میں نہیں دے سکتا اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں جہاں گربت ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کے فائدے کے لیے کون سی چیز ہے تو کینیڈا امریکہ نیو زیلنڈ بھاگ کے کہیں گے ہاں جی بلکل رہیں گے پھر وہ مجھ سے تو ایک دفعہ ایک دوست تھے میرے ریلوی سٹیشن پہ بیٹھے تھے اور انڈیا ہی تھے مجھ سے اکثر ساتھ میں آنا جانا ہوتا تھا ہمارا تو وہ مجھے کہتے ارون بھائی دیکھا اس عورت اس کا لیواز دیکھا آپ نے تانگی کیوں نہیں ڈھک سکتی ہیں یہ میں نے کہا میا جب تم پہلی دفعہ آئے تھے تو تم گھبرائے ہوئے تھے تم مجھ سے پوچھ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی کہ میں کوئی آپ کے ملک ہوں کی نہیں آپ جب آپ پتا چلا کہ میں آپ کے ہی ملک سے آیا ہوں تو آپ نے مجھ سے پوچھا کی مجھ سے کیا پوچھا جا سکتا میں پاس تو ہو جاؤ گا مجھے job تو مل جائے کیا آپ کو job مل گئی اس وقت جب آپ job لینے آئے تھے clean shaven تھے اب آپ کی job بھی بن گئے ہیں اب آپ نے داڑی بھی رکھ لی ہے اب آپ کو identity crisis بھی ہو گیا پہلے نہیں تھا جب آپ آئے تھے پہلے آپ پہ کسی کی کم skirt نہیں دکھائی دی تھی پہلے یہاں پہ بینک سود کا نظام نہیں دکھائی دکھائی دی رہا تھا کرتا ہے میں نے کہ یہ منافقت کر رہے ہو تم ڈالر کم آنے کے لیے آئے تھے یہاں اور آپ ڈالر کم آ لیے ہیں جب بھر گئی ہے پیٹ بھر گیا ہے تو تمہیں باتیں آنے لگی ہیں ہم آنے ہم میں اگر آخرت کی تیاری کرنی تھی تو پھر ہندوستان میں رہتے حلال گوشت کی دکان تھی پاس میں مسجد تھی اس سے زیادہ دنیا کو دل لگانے کی منع کیا گیا ہے ہندوستان سے بہتر پاکستان میں حلال گوشت اگر گوشت کا تو مسئلہ ہے نا چلیں خیر نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے گوشت کا بھی یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک مس کنسپشن ہے حلال گوشت کا بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ حلال گوشت بھی ملتا ہے آپ کسی ریسٹرانٹ میں جائیں گے آج کل تو جتنے بھی انڈیان ریسٹرانٹ ہیں سارے پاکستان میں نہیں سود کا نظام انڈیا میں نہیں ہے UAE میں نہیں ہے سعودیا میں نہیں ہے کہاں کون سا ملک ہے دنیا میں جو سود نہیں لیتا گھما پھر آکے کوئی چارجز کے نام پہ اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں جو سننے میں کارنوں کو بڑے اچھے لگتے یہ ہمیں اس سے پہلے دیکھ لینا چاہیے دنیا کہاں کھڑی ہے ہم کہاں کھڑے ایک وقت کی روٹی جو ہے نا وہ ہمیں نہ ملے اگر یہ سود کا نظام نہ ہو تو شام نہ پڑے اگر پاکستان نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم کنگال ہو جائیں گے یہ realities ہیں ہماری society کی ٹھیک ہے unfortunately ہم economically تھوڑا سا بہتر ہیں کیونکہ ہم نے اس contradiction میں ہم نے religion کے پرایہ سے چیزوں کو نہیں دیکھا اگر دیکھیں گے ہم 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 مذہبی چشمہ لگا دیکھیں گے تو وہ دن دور نہیں ہم 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 میں کہہ نہیں سکتا میں تو بڑا outspoken بندہ ہوں کھل کے بات آپ کو دوبارہ میں بلاؤں گا تو thank you so much for your time اربین بھائی it was wonderful having you کبھی ہماری بات بحث کس چیز پہ رہی لیکن آخر میں وہ بات ہے کہ ہم نے discussion اس لیے کرنی تھی کہ تاکہ ہم کوئی positive discourse جس کو کہتے ہیں کوئی intellectual discourse کریں اور ہمارے جو problems ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں وہ سوچیں ان چیزوں پہ اور ہم اس جو یہ مسائل میں ہم گرے میں ہیں مذہب کے نام پر چاہے جو کچھ ہو رہا ہو یا جو ہماری elite ہے وہ بھی جس طرح سے ہمیں استعمال کرتی رہتی ہے تو ہم ان چیزوں سے نکلیں خیر ایک آخر میں میں ایک نظم ہے اس کو پڑھوں گا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ آپ مل بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کریں وہ یہ ہے کہ مشکل کو سمجھنے کا وسیلہ نکلاتا تم بات تو کرتے کوئی رشتہ نکلاتا گھر سے جو میرے سونا یا پیسہ نکلاتا کس کس سے میرا خون کا رشتہ نکلاتا جی بہت شکریہ جی تینک خدا حافظ خدا حافظ